بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکنر بارجی چپٹر نمبر ون کے اندر ایکسکریشن ان ایلملز ٹھیک ہے ایکسکریشن ان ریپرزنٹیٹیو ایلملز کی بات کر لے جائیں ٹھیک ہے ایکسکریشن ان ریپریزنٹیٹیو ایلملز اوہ سوری اینیملز ٹھیک اس کی دو ایکزیمپلز بیسیکلی ہم نے پڑھنی ہے آہ آج کی ایک ٹپک میں ایک ہے ہائیڈرا کی ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہونیز پلین ایریہ سو یہ دونوں آلماسٹ فریش وارٹر یا ایکویٹک کہندر آتے ہیں ٹھیک ہے ایکویٹک انوائرمنٹ ایکویٹک انوائرمنٹ یعنی یہ پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں زیادہ تر ہائیڈرا اور پلین ایریہ یہ دونوں مایکروسکوپک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناملی آپ اسے دیکھ نہیں سکتے جی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت چھٹ چھٹے نظر آئیں گے مایکروسکوپک ہوں گے ٹھیک ہے خاص طور پر ہائیڈرا بہت چھٹا ہوتا ہے پلین ایریہ بھی چھٹا ہوتا ہے ناملی بلکل چھٹ چھٹی لائنے سے نظر آئیں گے پانی کے اندر اگر آپ کبھی سپورٹ سے بھی دیکھیں گے تو سو سٹارٹنگ فرام ایکسکریشن ان ہائیڈرا ٹھیک ہے اب ہم ایکسکریشن ان ہائیڈرا کے بات کرتے ہیں سو یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے ایک ہائیڈرا کی ایکسکریشن ان ہائیڈرا تو جو ہائیڈرا ہوتا ہے اچھلی یعنی it is a simple اورنیزم بہت سیمپل سا اورنیزم ہوتا ہے ڈپلو بلاسٹیک ہوتا ہے اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو لیئرز ہوتی ہیں سیلز کی ایک اندر کی ہوتی ہے لیئر اور ایک اس کے مقابلے میں باہر کی ہوتی ہے ایک انڈوڈرم ہوتی ہے اس انڈوڈرم اور ایک میزوڈرم ہوتی ہے سی اس لیے ہم بھی لکھ دیتا ہوں ایک ہوگی ہے ایکٹوڈرم باہر کی طرف اور ایک ہوتی ہے اس کی انڈوڈرم یعنی دو سیلز کی لیئرز ہوتی ہیں سیمپل ٹھیک اب اس میں جو ویس مٹیریل ہے مثلا کاربن ڈیکسائیڈ ہوگا یہ آمونیاں ہوگا ٹھیک ہے یہ جنرل بارڈی کے ذریعے ڈیفیوز آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دے سیمپلی ڈیفیوز آؤٹ ڈیفیوز آؤٹ سے کیا مناتا ہے کہ جو اندر کاربن ڈیکسیڈ کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی باہر کاربن ڈیکسائیڈ کی کنسٹریشن کم ہوں گے تو یہ اندر سے باہر آ جائے گا باہر آمونیاں کم ہوگا تو باڈی کے اندر سے آمونیاں جو انسا ہے وہ ریلیز ہو کر باہر آ جائے گا صحیح اب اس میں وارٹر ویس پروڈکٹ نہیں ہوتا کیوں بیکاز ڈے آر آئیسو ٹونک ٹو دیر انوارمنٹ ٹھیک ہے آئیسو ٹونک ٹو انوارمنٹ جس انوارمنٹ میں یہ رہیں گے اس کے ساتھ جو بہیوز آئیسو ٹونک ہوگا ٹھیک ہے یعنی ان کے کہہ لیں کہ جو وارٹر گین ہوگا وہ وارٹر لاؤس کے ایکول ہوگا یعنی ڈے آئیسو ٹونک ٹھیک ہے اینوارمنٹ دوسرا اس کا سینی ڈیرین کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے سینی ڈیرین جو ان سے ایسی اینیملز کو کہتے ہیں جنہیں آپ چار حصوں میں کٹ کر سکتے ہیں اینیملز کو چار حصوں میں کٹ کریں تو اس کے اندر چاروں حصے ایک دوسرے سے مشابت رکھیں گے یعنی ایک جیسے ہوتا ہے یا سینی ڈیرین کیٹیگری کے اندر آتا ہے یعنی یہ تھوڑے بہت سلینڈریکل اور سرکولر ہوتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو کوئی سپیشلائز اسکریٹری سسٹم نہیں ہوا سپیشلائز اسکریٹری سسٹم ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی سپیشلائز قسم کا اسکریٹری سسٹم موجود نہیں ہے سیمپلی اس میں جو ویس پروڈکٹ ہوگا وہ ڈیفیوز آؤٹ ہو جائے گا ڈیفین کے ذریعے وہ کہلیں کہ سراؤنڈنگ کرنا چلا جائے گا سی اور دوسرا یہ آئیسٹونک انوارمنٹ ہوتے ہیں یعنی دے آر آسمو کنفارمرس آئیسٹونک انوارمنٹ ہوتے ہیں دوسرا کے نام دیا تھا آسمو کنفارمرس یعنی انہیں اپنی بارڈی کی وارٹر کنسٹریشن کو مینٹین کرنا نہیں پڑتا ٹھیک ہے یعنی جو سراؤنڈنگ میں وارٹر کنسٹریشن ہوگی وہ ان کی بارڈی کے اندر ہوں سو یہ ایک کیس تھا ہائیڈرا کے لیے اگر آپ شیپ دیکھیں تو اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہنے کہ شیٹ لائک ہوتی ہے بلکل باریک سا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی ویڈیت ہوتی ہے لیکن اس کی ہائیڈ بلکل زیرو ہوتی ہے ویڈیت اور لیندھ ہوتی ہے ہائیڈ بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے پچکا سا ہوتا ہے یہ اب اس میں تھوڑا بہت آپ کو اسکریٹی سسٹم نظر آ رہا ہوگا یہ ٹیوبولر ایکسٹری سسٹم نظر آ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کا نام کیا بھلا لینیریہ سو پلینیری کی اگزیمپل لے رہے ہم سو اس کے اندر ٹیوبولر سا آپ کو ٹیوب سی نظر آ رہی ہیں جو اس کی باری میں ٹرائیول کر رہی ہیں تو ٹیوبولر ایکسٹری سسٹم اس کے اندر پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اس ٹیوبولر ایکسٹری سسٹم کو کیا کہا جاتا ہے پروٹو نیفریڈیم پروٹو نیفریڈیم سی یعنی یہ ٹیوبولر سسٹم ہے اچھا پروٹو ٹائپ کسی کہتا ہے یعنی جب کوئی مارڈل آتا ہے نا ٹھیک ہے یعنی کوئی مارڈل ہے تو اس کا شروع میں پروٹو ٹائپ ڈیزائن کے جاتا ہے سی یعنی وہ ایکچوال نہیں ہوتا لیکن اس جیسے نکل کرنے کی کوشش کی جاتا ہے سو یہ نیفریڈیم کا پروٹو ٹائپ ہے اس لیے پروٹو نیفریڈیم کہتا ہے سی پھر آہستہ آہستہ یہ کہہلیں کہ ایکسکریٹر سسٹم موڈیفائی ہوتا جائے گا یہ ماتر نیفریڈیم کے درے چلا جائے گا جسنا آرکھ فارم کے درے ہم جب پڑھیں گے تو ہاں پر ماتر نیفریڈیم ہو جائے گا سو یہاں پر جنرل کنسپٹ کے لیے آپ سہر میں رکھے گا یہ ایک پروٹو ٹائپ ہے نیفریڈیم کی سو کیا ہوتا ہے یہ ٹیوبولر ایکسکریٹر سسٹم ہے جو کہ اس کے ماؤس سے لے کر اس کے ٹیل تک آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا پھر اس میں برانچنگ ہوئی ہے یہ لئے دو برانچز ہوتی ہیں ایک لیفت سائیڈ پہ بارڈی کے ایک رائٹ ہینڈز یا رائٹ ہاف کے اندر صحیح اچھا اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ فلیم سیلز کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو ٹیوبولر ایکسکریٹر سسٹم ہے it is further made up of flame cells کبھی آپ نے کینڈل کا فلیم دیکھے سو کینڈل کا فلیم پہ اگر آپ نے گوڑ کیا ہو تو وہ ہلتا جھلتا رہتا ہے صحیح they just keep on vibrating سو اسی طرح اس کے جو سیلز تھے جب ان کو میکروسکوپک کے لیے دیکھا گیا سو وہ اس کینڈل فلیم کی طرح vibration کرتے تھے ٹھیک ہے they just vibrate like candle flame یعنی vibration ہوتی تھے ان کے cells کے اندر like a flame جس طرح کوئی شولہ ہل رہا ہو اس طرح کی ان کے vibration سے ٹھیک ہے یہ آپ کو flame cell نظر آ رہا ہے it is a flame cell this one is a flame cell اور یہ وہی plane area جس کے اندر آپ کو proton neferidia کی tubules نظر آ رہی ہیں پھر اس tubules کو انہوں نے بڑھا کر کے دکھا ہے تو یہ آپ کو flame bulb ان کا نام دیا ہے basically یہ پورا cell ہے اس میں یہ نیوکلیس آپ کو نظر آئے گا اور پھر بیچ میں سیلیا جس طرح کہلیں کہ دھاگوں کی شکل کے اندر ان کے نا یعنی کہہ لیں فلیم سے اس کی چاروں طرف cell membrane نہیں ہوتی بلکہ کہیں نہ کہیں سے یہ خالی ہوتا ہے بیچ میں جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جالی سی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہہ لیں کہ یہاں پہ جو اس کی shape ہے وہ grid like ہے grid like سے مراد کہ اس میں سے material in and out move ہو سکتا ہے اور اس کے باہر کیا ہوتا ہے بھلا flame cell کے باہر یہ interstitial spaces ہوتی ہیں ٹھیک ہے flame cells کے باہر کیا ہوں گی inter انٹر اسٹیشیل سپیس سہی یہ ساری انٹرسٹیشل سپیس ہوگی جس کے اندر waste product ہوگا یہ waste product کیا ہوگا اس flame cell کے اندر انٹر ہوگا انٹرسٹیشل spaces کے ذریعے flame cell کے اندر waste product انٹر ہوگا اور یہ پھر tribus کا حصہ بنے گا اس طرح یہ flame cell جمع کرے گا waste product پھر tribus کے اندر آئیں گے اس طرح پیچھے tribus یہ flame cells کرتا ہے interstitial spaces کے اندر vibrate کر رہا ہوتا ہے it just vibrate interstitial fluid interstitial space اب ان میں کوئی blood بغیرہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اس کے اندر blood ہے ایسا نہیں ہے simple interstitial fluid interstitial fluid cells کے درمیان اندر interstitial fluid اندر flame cells لکیٹ کرتے ہیں interstitial fluid جو waste product وہ simply flame cell اندر اندر تیبیوز کی طرف بھیجے تھے ہیں ویس پروڈکٹ اچھاروں طرف سے اگٹھا کر گئے اسے آگے ٹیبیوز کی طرف بھیجیں گے اور یہ ٹیبیوز آستا ہستا باہر کہہ رہے گے اس کے ٹیل کی طرف پہنچے گا ٹیل کی طرف کہہ لیں یا پھر ان کی بارڈی کے اندر چھوٹ چھوٹے سراخ بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گے بارڈی کے پر چھوٹ چھوٹے سراخ ہیں یہ یہ سو ویس مٹر ان سراخوں کے ذریعے باہر آتا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹیئر پورشن میں بھی ہوتے ہیں انٹیئر پورشن میں بھی ہوتے ہیں انہیں نیفریڈیو پورز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے these are known as نیفریڈیو پورز سو فلیم سیلز کہہ رہے تھے کہ انٹرسٹیشل سپیسز کے اندر ان کی لوکیشن تھی اور وہاں سے یہ ویبریٹ کرتے تھے تو ان کے انٹرسٹیشل فلوڈ کے اندر جو ویس پروڈکٹ تھا وہ خود بخود فلیم سیل کے اندر اکوبیلیٹ ہوگا فلیم سیلز سے ٹیوبز کی طرف بھیجیں گے ٹھیک ہے ٹیوبز کی طرف آئے گا ٹیوبز سے پھر یہ نیفریڈیو پورز جگہ جگہ یہ مثلا اوپننگ دکھائی گے جگہ جگہ اوپننگز ہوتی ہیں اس اوپننگ سے یہ باہر ریلیز آؤٹ ہو جگہ سو یہ وہ ویس پروڈکٹ ہے جس کے اندر مثلا امونیا آ جائے گا ایسٹو سی سوری ایسٹری ہوتا ہے اس کے اب جو کاربن ڈیک سائیڈ ہے نا سی یعنی جس کے اگر ہم کاربن ڈیک سائیڈ کی بات کریں تو سیمپلی اس کی جنرل بارڈ سرسس سے ہی ریلیز ہو جاتی ہے سی کاربن ڈیک سائیڈ اس سیمپلی ڈیفیوز آؤٹ ٹھیک ہے ڈیفیوز آؤٹ ڈیفیوز آؤٹ ہوگی سیمریلی جو اکسیجن ہوتی ہے وہ اس طرح ہی ڈیفیوز ان ہوتی ہے صحیح اور ان کا کوئی اتنا خاص کہنے کے ویسٹ پروڈکٹ نہیں ہوتا اس میں کاربن ڈیک سائیڈ آتا ہے اور مثلا امونیا ہے این ایسٹری کا امائنو کہلیں کہ نیٹریشن کنٹیننگ ہے صحیح اس کے لابے ایکسٹرا واٹر بھی نہیں ہوتا اس کے اندر کیونکہ یہ بھی آئیسو ٹونک ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی یہ بھی کیا ہیں آئیسو ٹونک ہے public. اس کا کیا مطلب آئ ساتھ ٹونک کا کہ ڈیڈی ڈوونٹ نیڈ ٹو اوووائرمنٹ چلے نیچے کردکے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ریگولیٹ ہے وات بیلنس ٹھیک ہے انہیں اپنے Kend mother ریگولیٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ سیمپل جو باہر کا ٹونیسٹی ہوگی یعنی جو باہر کی کنسٹریشن ہوگی وارٹر کی وہ باڈی کے انسائیڈ ہوگی صحیح سو اس کے اندر کیا چیز نہیں آئی ہے اگر ہم ہائیڈر کے نصبت کمپیر کریں تو اس کے اندر ٹیوبرر ایسکریٹی سسٹم آیا جسے ہم نے پروٹون ایفریڈیم کا ہے اور پھر اس کے اندر فلیم سیلز ہیں جو کہ ایکسریشن کے اندر انوال سو اگر ہم شروع سے ریوائز کریں اس کو تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا مصلاح ایکسریشن انڈریپریزنٹیٹیٹیٹیو ایلیمز اس کے اندر ہم نے دو ایکسیمپلز آج سٹیڈی کرنی تھی ون ایس ہائیڈرہ ان ایدر ون ایس پلین ایریا سو یہ ہم نے بات کی دونوں ایکوائٹک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں مایکروسکوپک اوڈیزمز ہیں اور دونوں میں ایک چیز اور کامان جو میں پتا لگی ہی کہ they are both isotonic to environment ٹھیک ہے انہی ان کی جو water concentration ہے وہ سیم ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے اس کا ملد سیمپلی اگر سنگل لائنڈ میں کہا ہم کہیں تو اسمو کنفارمس سو اب ہم روائز کرتے ہیں تو ہم نے اس پر لے ہائیڈرا کی بات کی تو ہائیڈرا بہت سیمپل اورنیزم تھا جس میں ہم نے کہا جیس کی صرف دو لیئرز ہوتی ہیں ڈپلو بلاسٹک انیمال ہے یہ اور آئیسو تونک ٹو دے انوائرمنٹ اور سینی ڈیرین کیٹیگری کہنے آتا ہے سینی ڈیرین سے بنات ہی ہوتا ہے کہ اسے آپ جس طرح مرضی یعنی چار حصوں میں کٹ کریں آپ کو ایکوال شیپ نظر آئیں گے سی اور اس کا جو میٹابالک ویسٹ ہوگا وہ سیمپلی ڈیفین کے ذریعے سیمپلی ڈیفین کے ذریعے وہ ان این آؤٹ ہوگا سیمپلی ڈیفین سے مراد نہیں کہا کہ جو بارڈی کے اندر ہے وہ ویسٹ کی زیادہ کنسٹریشن ہوگی باہر کم ہوگی تو خود با خود جو ویسٹ مٹریلہ ہے وہ بارڈی کے اندر سے باہر چلا جائے گا سی پھر ہم آئے اس کے اندر کوئی سپیشلائز سسٹم نہیں تھا ٹھیک ہے ہائیڈرا کے اندر کوئی سپیشلائز سسٹم نہیں تھا سیمپلی ڈیفین کے ذریعے پروسس ہو رہا ہے پلین ایڈیا تھوڑا سا اڈوانس ہے اڈوانس اورڈنیزم کے ساتھ کہنے کے اڈوانس سسٹم ہے اس کا کہ اس کے اندر ہمیں ٹیوبرر ایکسٹری سسٹم نظر آیا اس کی اگر ہم شیپ بھی دیکھیں ہے اس کے اندر آپ کو چینل نظر آ رہے ہیں جو کہ انٹیریر ٹو ایکسٹریر انٹیریر ٹو پوسٹیرر رن کر رہے ہیں ٹیوب سی سی سو ٹیوبرر ایکسٹری سسٹم اسے ہم نے پروٹ پروٹو نیفریڈیم کا نام دیا پھر ہم نے کہا جی پروٹو نیفریڈیم میں آگے فلیم سیلز ہوں گے جو کہ اسے بنائیں گے پھر کاربن ڈایکسائیڈ جو ان سے تھی وہ سیمپل لیکن دیفیوز آؤواد جنرل باری سفیس میں سے کاربن ڈایکسائیڈ سمپلی بہر دیفین کر داریا ریلیز ہو جایکا ٹیک اگر ہی آیسٹونک ہے ہی سو آٹر بیلنسین ہی نے ریقوائر نہیں ہوا گا ان کا میلی میٹابلیک ویسٹ کیا ہوا کاربن ڈایکسائیڈ ہوگا اور زیسا نیس تری سرمنا دیں نیٹروجن کانٹینِنگ ویسٹ نیٹروجن کونٹیننگ ویسٹ ہے جس کو رموو کرنا پڑے اور پھر ہم نے اس کا جو سسٹم سے مزید ڈیٹیل میں بڑھا صحیح یہاں پہ مٹا جائے تو کافی بن لگے سو اسکریٹی سسٹم میں یہ آپ کو چینلز نظر آ رہے ہیں ہران ہوتے ہوئے ٹھیک اور پھر ہم نے یہاں پہ ایک فلیم کی اگزیمپل لی کیوں بھلا فلیم کیونکہ اس کو اگر مایکروسکوپلی ابزرب کرے نا تو یہ فلیم کی طرح فلک کر کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو فلیم کی طرح اس طرح اس طرح موگ کرے گا سی تو اس طوران کیا ہوتا ہے کہ اس کے انٹرسٹیشل فلوٹ جون سا وہ انسائٹ فلو کرے گا ٹھیک ہے اور اس طرح وہ چینلز کندر جم ہوتا جائے گا لائکٹس چینلز کندر یہ فلوٹ جم ہوگا سی انٹرسٹیشل میں سی لیا ہوتے ہیں نہیں کہہ چھو چھو چھوٹی وینڈوز لائک اوپننگ ہوں گے یا گریٹ لائک اوپننگ ہوں گے جس کے ذریعے سے جو انٹرسٹیشل فلوٹ ہے وہ اس کے اندر انٹر ہوگا انٹر ہونے کے بعد فلیم کیمساہل سے آگے ٹرانسفر کرے گا کس کے اندر آگے ٹیوب ٹیوب پھر اسے جو بارڈی سرواری نے کہہ لیں کہ اس کا اسکریٹو پورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھو چھو چھوٹے اسکریٹو پورز ہوں گے اس کے ذریعے اوپننگ انٹرسٹیشل فلوٹ کو ہم دوسرا کی نام دیں گے ایک سکریٹو پورز کی طرف لے جائے گا اور اسکریٹو پورز سے یہ ریلیز آؤٹ ہو جائے گے اس طرح یہ کے فنکشن کرتا تھا پھلین ایریا کا ایکسکریٹی سسٹم ٹھیک اس کے بعد ہم ارث فارم کے بات کریں گے سو یہ بھی ایک قسم کا کہہ لیں کہ پروٹو نیفریڈیا پروٹو سے کیا مراد تھا کہ یہ ایک پروٹو ٹائپ ہے سی ایسے ایسے ایڈوانس ہوگا مزید اس کے اندر چینجز آتے جائیں گے سو نیکس لیکچر کے اندر ہم ارث فارم کے ایکسکریٹی سسٹم کے بارے میں بات کریں سو نیکس لیکن سو نیکس لیکن